ہیلو ایبریون بیلکم بیک ٹو مائن نیو انادر ویڈیو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آدھار کارڈ کے بارے میں دوستو اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے آدھار کارڈ میں کون سا موائل نمبر ریجسٹر ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے آدھار کارڈ پر اپنا موائل نمبر جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا موائل نمبر ریجسٹر ہے تو اس ویڈیو کو آج تک جلور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹی جانکاری دینے والا ہوں تو چلی ساتھ یوں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو آنا ہے اپنے موائل فون کے کسی بھی گوگل کروم براؤر کو اپن کر سکتے ہیں چاہیں آپ کا براؤر ہو یہ گوگل کروم ہو یا پھر آپ کو براؤر کو یوز کر سکتے ہیں جیسی آپ سرچوار میں آئیں گے تو سرچوار میں آپ کو آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اس میں ٹائپ کرنا ہوگا uidi.gov.in جیسی اسے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے انٹرفیس کھل کر آئے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے select your preferred language یعنی کہ آپ کس بہنسہ میں uidi کی ویب سائٹ میں انٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ہندی اور انگلیس دی گئی ہیں آپ اس میں سے کوئی سی بہنسہ چوز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ پر انگلیس یہاں سے select کر لیتا ہوں جیسی دوستوں میں انگلیس سے select کرتا ہوں تو آپ کو سامنے uidi کی جمعہ ویب سائٹ اس کا انٹرفیس کچھ اس طریقے سے کھل کر آ جاتا ہے اس ویب سائٹ پر آنے کے بعد سب سے پہلے ساتھی آپ کو تھوڑا سا نیچے scroll down کرنا ہے اور نیچے scroll down کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بہت سارے options ملیں گے آپ کو آ جانا ہے یہاں پر سب سے پہلے آدھار services والے option میں یہاں پر دوستو آپ کو آدھار services کا ایک option ملتا ہے یہاں پر آدھار services میں آنے کے بعد دوستو آپ کو بہت سارے چار سے پاس اور option مل جاتے ہیں جیسے آدھار number verify verify email and mobile number personal ID generator اور یہاں پر آپ کو آدھار paperless offline EKYC beta اور اس کے ساتھ آپ کو lock unlock biometrics یہاں پر دوستو میں آپ کو بتا دوں lock unlock biometrics کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے آدھار card کو lock biometrics lock کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو بھی finger ہیں کہیں کام نہیں کریں گے اگر آپ اسے unlock کریں گے تب ہی آپ کے یہاں پر جو fingerprints ہیں وہ کام کریں گے تو lock اور unlock کا جو biometrics کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر دوستو آپ اپنے آدھار cardیں نموائی نمبر چیک کرنا ساتھ نہیں تو آپ کو آدھار services میں آنا ہے اور یہاں پر first والا جو option ہے verify and آدھار نمبر اس پر آپ کو click کرنا ہے تو سب سے پہلے ہی میں ساتھ ہی اس پر click کر دیتا ہوں جیسی میں اس پر click کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ اس طریقے سے interface hole کر آتا ہے یہاں پر سب سے پہلے ساتھ ہی آپ کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا جو enter آدھار نمبر جو دیا گیا ہے اس میں دوستو آپ کو اپنا جو بارہ digit کا جو آدھار کارڈ نمبر ہے آپ کو یہاں پر fill کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے دیا گیا ہے capture enter درگ thi אם آپ کو ہے کہ آپ کو سمرے گیا ہے یہ chords کا آن میں فل کرنا ہے جیسا سیم기�ibi جات دیا گیا ہے گیا ہے تو اس compassionate大型 شامل کرنی ہے تو آپ کو سمال ووپلاہ نے فل کرنا ہے جیسے جو اس سر ہے کہ آپ کو اس والے الیٹر ہے ، خدمت خطہ کہتے ہیں جو ف acompanھا سلام سے کرے م этой rearにوان پر کلک کرنا ہے تو دوستو میں اس بھی اس کے سترمہ پر ایiezaہان آمد واپس پروشیڈ رن напримериляو которая مجھے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو ساتھی میں نے اپنے دو آدھار نمبر ہے اور دوستو میں نے کپیا ہے دونو یہاں پر فل کر لیے ہیں اب ساتھی میں یہاں پر جو پروکیٹ و ایو ہائے اس پر میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو جیسے Gobchlossen ایکusu اگر کروں گا تو یہاں پر دوستو еньベنگ کائپچہ کو دھواری دکھا دیا ہے کائپچہ میں دوارا فل کرتا ہوں اور یہاں پر پرسی ڈینڈ بریفائی والی بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو دوستو جیسی میں یہاں پر بریفائی والی بٹن پر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ اس طریقے سے انٹر فیس کھول کر آ جاتا ہے دوستو میرا جو آدھار کاٹ نمبر ہے یہاں پر دوستو کو جس طریقے سے لکھ کر آتا ہے اور یہاں پر دوستو لکھ کر آتا ہے آدھار βیریفیکیشن کمپلیٹ آپ کو تھوڑا سا اس طریقے سے اسکال کرنا ہے سب سے فہلے آپ کو یہاں پر اپنی ایش ملے گی یعنی آپ کی بیس سے تیس اگر جو بھی آپ کی ایج ہوگی اس کے دوستو بیس سے تیس ہے چالی سے بچا صحیح س運 warriors اس طریقے سے آپ کو یہاں پر مل جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کا جو زینب ہے کچھ اس پر کار سے آپ کا جہاں پر مل جاتا ہے اگر آپ مہیلا ہے تو یہاں پر ہمیل تکھائی دے گا اگر آپ پر ایک پور 무슨 ہے تو آپ کو یہاں پر مل دکھائی دے گا اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا اس کالڈا نیچے کرنا ہے نیچے آپ کو یہاں پر آنا ہے تو آپ کو یہاں پر آپ کی جو بھی اسٹیٹ ہے آپ انڈیا کی جیسے بھی اسٹیٹ کے نوازی ہیں وہ آپ کو اس کے سامنے آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ اتر پردیش کے انہوں کو اتر پردیش ملے گا آپ اترہ کھنڈ کے ہیں مدد پردیش کے راجستان کے جار کھنڈ کے ہیں جہاں کر بھی ہیں آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر موبائل نمبر کا جو ایک آپسان آتا ہے فور نمبر پر تو آپ کو اس کے سامنے ہی آپ کا موبائل نمبر کچھ اس طریقے سے مل جاتا ہے اگر شاہد آپ کا موبائل نمبر یہاں پر ریجیسٹر نہیں ہوگا تو کچھ اس طریقے سے لکھ کر آئے گا NUALL اس طریقے سے آپ کو لکھائی یہاں پر لکھا ہوا دکھائی دے گا اگر آپ کا Dis critically کوئی بھی لنبر ریجسٹر نہیں ہے اگر دوستو آپ کا کوئی موال نبر ریجسٹر ہے تو آپ کے سامنے کوئی Compersш اس طریقے سے یہاں پر دکھائی دے گا آپ کے موال نبر کے لاشٹ کے ثری ڈجِٹ یہاں پر دکھائی دیں گے کہ آپ کا یہاں پر کون سا جو موال نبر ہے یہاں پر کچھ اس طریقے سے لنک ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر دوستو آپ کا یہاں پر موائل نمبر اگر کسی بھی ریجن کے قرار بند ہو گیا ہے اور دوستو آپ اسے اپ ڈیٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن یہاں سے بھی اپارڈمنٹ بک کر کے آپ اپنے کسی بھی نزدی کی آدھار کارٹ سیبہ کے اندر پر جا کر اپنے آدھار نمبر پر اپنا جو موائل نمبر ہے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کس پرکات سے اپارمنٹ بک کرنی ہے تو دوستو میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کر لے کر آؤں گا اگر آپ کہیں تو اگر دوستو آپ اسے جاننا چاہتے ہیں کس پرکات سے اپارمنٹ بک کرنی ہے تو مجھے کمنٹ دوستو جب کمنٹ کریے جس سے میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آؤں ساتھ دوستو اگر آپ بھی اپنے آدھار کارٹ میں کوئی بھی آن لائن اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کی ڈیٹیلز جو بھی ہے آپ کی اپنا نام جینڈر یا پھر دوستو آپ کا پھادر نیم یا پھر دوستو آپ کا ایڈرس یا اس سے ریلیٹڈ آپ کی ڈیٹیلز یعنی ڈیٹ او ورث اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا موائل لنبر اپ ڈیٹ ہے تو آپ آن لائن بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے آدھار کارٹ میں کوئی بھی ڈاکومنٹ لگا کر اور دوستو ڈاکومنٹ کے بارے میں نے بتا رکھا ہے اور لیڈی ویڈیو بنا رکھی اپنے چینلوں کے امادیم سے یہ آپ کو ایج پھروپ میں کون سا لگانا ہے ڈیٹ او ورث کی جنج کرنے میں کون سا ڈاکومنٹ لگانا ہے ہیڈرس چینج کرنے میں کون سا ڈاکومنٹ لگانا ہے یہ ساری انفرومیشن میں نے اور لیڈی بتا رکھی ہے آپ کو کس پرکار سے اپ ڈیٹ کرنا ہے یہ جانکاری دوستو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوٹ کر رکھی ہے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی دوستو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ آپ کے اس پرکار سے اپنے آدھار کارڈ میں اپنا معلوم ریجسٹر کر سکتے ہیں اور دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب آلے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجسٹ سے آنے والے نوٹیفکیشن اور نئے نیجانکاری آپ کو ترنٹ ملتی رہے سو تھینکیو شو مجھ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک دھنواز جہن تھینکیو شو مجھ شکریہ